نہیں ہوتا ہے السلام علیکم میرا نام فہرز بن فرج باس میں ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خاندان کا افراد ہچکو جا رہا اور خاندان افراد ان کو گھر پہ کھانے کے واسطے بلاتے ان کو اور دوسرے رشتہ داروں کو اور وہ پھول پیناتے وہ کرتے تو کیا یہ کرنا درست ہے پہنے ایک سوال کہ بہت سے ہچکو جاتے ہیں تو بہت سارے لوازمہ درس میں ہوتی ہیں بہت لمبی تفصیلات ہیں اس کی بہت الوقت نہیں تھا اس کے لئے بہت سے لوازمات ہوتے دعوت دینا چاہیے امید ہے کہ جیڑ دعوت دیں گا دیور کے پاس سے دعوت آنا چاہیے بھائی نے دعوت دینا چاہیے سوسرال سے دعوت کا مسکو آنا چاہیے فلاں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد بلائی جاتا ہے پھر ایک مقصود قسم کا دسترخان بچھا جاتا ہے پھر وہ لوگ جو ہچکو جارے ان کو بٹھایا جاتا ہے ان کو ہار اور پھول پہنائے جاتے ہیں وہ پہنائے جائے ہار اور پھول اٹھا کر کہیں سالوں تک رکھے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ جو ٹرین اور بسے جاتی اس پی سے بھی کچھ لوگ وہ ہار اور پھول چومتے ہیں میں نے دیکھا نکال کر چومتے ہیں اور اس کو توڑ توڑ کر اپنے والیٹس میں اور پیکٹس میں اٹھا کر رکھتے ہیں پھر بہرحال وہ شخص چلا جاتا ہے پھر جانے کے بعد ایک پہلی بار گیا تو حاجی صاحب بن جاتا ہے دوسری بار تھا تو الحاج لنگ جاتا ہے نام کے آگے کوئی اخبار میں اعلان دے رہا کہ میرا نمبر لگیا حاج کو اور میں جو حاج کو جا رہا ہوں مطلب دعوت دینا ہے تو دے دیجئے ابھی موجود ہوں اتنے تاریخ کو یہاں سے روانگی ہونے والی ہے پھر آنے کے بعد بھی بڑے لوازمات جس جس نے دعوت دی اس کے لیے ایک جانماز ایک حجور ایک پیکٹ میں ایک خاص زمزم جو مکس کرنے کے وجہ سے دو چاہ دن نہیں پہ تو سڑ جاتا اس کے اندر اور جن زمزم خراب نہیں ہوتا ہے پھر وہ ایک خاص زمزم ایک انتہائی درجے سے ہلقی ناقش خسم کی نائلون کی ٹوپی سر میں آتی بھی نہیں کبھی ہو لیکن ضروری نہ دینا ایک چیز نزدیک رشداروں کو ایک ایک جانماز تھوڑا اور نزدیکی جو دعوت دیا تھا وہ کیا تھا تو اس کو جانماز ایک کپڑا اور کسی کو تھوڑا اور دور کا رشدار ایک ٹوپی اور ایک پیکٹی ہوتا ہے اس کا پورا ایک اس میں تذبیح ہوتی ہے میں سمجھتا دوریال کا پیکٹ آتا ہے ایک ایتر کی شیشی پھر وہ لاتا ہے اللہ رحم کرے یہ کیا کیا حج وہ غریب ہم نے رسولان بنائے حج یہ ایک ایسی چیز ہے انسان خاموشی کے ساتھ جائے خاموشی کے ساتھ آ جائے اور نیت اس کی خالیس ہو بہرحال ظاہر چیز ہوتے جائیں گا سفر میں لوگ دیکھیں گے جانیں گے وہ الگ چیز ہیں لیکن ہم نے آج کل حج کو جس طرح سے بنا دیا اللہ ہم پر حیم کریں حج افسوس کی بات ہے کہ ریاہ کاری کا مرکز بنتا جا رہا میں سب کوئی نہیں کہا رہا ہوں لیکن افسوس کی بات ہے دیکھا جانا ریاہ کاری کا مرکز میں کون ہوں کیا ہوں سٹیٹس میرا نام اور فلاں فلاں تو حج کو ہم خالص کریں اور عبادتوں کو جیسے ہم کرتے خاموشی میں ایسا کریں وہ زیادہ بہتر ہے ہاں لوگ کچھ کہیں وہ ان کا مسئلہ ہے کہ آپ حچوں گئے تھے آپ مرک گئے تھے میری نیت نہیں کہ لوگ مجھے اس نام سے جانے یا جو ہے مجھے اس نام سے فکار ہیں تو بہرحال جو ایسی نیت سے کرے اور اللہ اس کا حج خبول کر لے تو بہرحال اس کا حج جو ہے اس کے لئے تمام گناہوں کی مفرات کا بہرحال ذریعہ ہوتا تو حج جانے والوں کے لئے کوئی لازم چیز نہیں سوائے بندوں کیا خدا کر کے جائیں اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو کھانوں کی شکل میں اور دیگر ہو رہی یہ سب فضول خرچیاں اور عجیب و غزل خسن کے بیداتیں ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر دی ہم لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اپنی عبادتوں کو خاصتہ حج جسی عبادت کو ان تمام خرافات سے محفوظ رکھیں